اعوذ باللہ السمیء العلی العظیم من الشیطان اللئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاصم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اجمعین من الان الى یوم الدین اللہم اعزبهم عذاباً يستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ صَلَوَاتًا حضرات قول اور فعل کو عنوان پر مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے آج ہماری تیسری تقریر ہے پران مجید کا سورہ جس کو سورہ صف کہا جاتا ہے اس کی دوسری آیت کا سہارہ لیتے ہوئے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں عزیزوں میں نے اس سے پہلے کی دو مجالس میں آپ کے سامنے یہ اشارہ دیا تھا اور کل اشارہ کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آج اس آیت کے شانِ نزول کے سسلے میں کچھ گفتگو ہو گئی عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ جنگِ بدر میں مولاِ کائنات کی شمشیر کی بدولت جو کامیابی و کامرانی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس کے بعد سے لوگ پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگے دیکھیں میں جو پڑھا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھا ہوں بڑی بڑی باتیں لوگ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو ہم اس طرح شمشیر کے جوہر دکھائیں گے اور ہم ایسے تلوار چلائیں گے اور اتنے لوگوں کو قتل کریں گے اور اس طرح نصرت اسلام کریں گے پیغمبر اسلام جن کو اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی عطا کیا تھا قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ سبر بھی عطا کیا تھا لہذا پیغمبر سبر فرماتے رہے اس ساری گفتگو پر یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ چونکہ بدر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سردار مولا کائنات کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے لہذا مکہ میں ایک کحرام تھا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا مکہ میں ایک کحرام تھا تقریباً ایک سال سے زیادہ کے عرصے تک لوگ لشکر جمع کرتے رہے اسلحہ جمع کرتے رہے اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ چندہ ہوتا رہا سنیے گا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ چندہ ہوتا رہا جو مالدار لوگ تھے جو دولت مند لوگ تھے وہ مال دیتے رہے کسی نے دس ہزار درم دیئے کسی نے بیس ہزار درم دیئے آپ انہیں خال میں سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا کوئی اسلحہ لاکہ دے رہا ہے تیاری ہو رہی ہے یہاں تک کہ عزیزوں سن تین ہجری میں تین ہجری میں ایک بڑا لشکر جس پہ تقریباً تین ہزار افراد تھے مشرقین مکہ کا تیار ہوا پیغمبر پر حملہ کرنے کے لئے اب تین ہزار کا لشکر چلا لیکن جب تین ہزار کا لشکر چلا تو تین ہزار تو سپاہی تھے یہ لوگ بدر کی طرح تنہا نہیں آئے بلکہ جب اہد کے میدان میں آئے تو اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے آئے اور خواتین کو اس لئے لے کے آئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب عربوں کے ساتھ ان کی خواتین ہوتی ہیں تو وہ زیادہ حمیت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ایک صلاوات پڑھا بر بحمد و عالی ایک صلاوات پڑھا بر بحمد و عالی سنیے قبلہ اگر اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ پڑھتا پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو ان کا خیال یہ تھا اور میرے خیال میں اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اس کے گھر کی خواتین ہوں تو وہ کسی بھی میدان میں زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بہادر ہیں ہم شجاعت ہیں لہذا وہ لوگ اپنے ساتھ خواتین کو لے کے آئے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خواتین راستے میں گانے گاتی ہوئی جوش دلاتی ہوئی ناکوں پہ بیٹھی ہوئی چلیں یہ لوگ اہد کے میدان میں آئے ساری باتیں میں نہ چھوڑ دیں اگر جزویات بیان کیا جائے میں نہ سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن بہرحال مجلس پہ تاخیر ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد ایک اور مجلس بھی ہے لیکن میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل مجلس انشاءاللہ سات بجے شروع ہو جائے گی آپ حضرات تشریف لے آئیں نہیں دو گھنٹے قابل سات بجے مجلس انشاءاللہ شروع ہوگی آپ حضرات تشریف لائیں گے اور اس کے بعد بھی ایک مجلس ہوتی ہے بڑی قدیم مجلس ہے تو اس کی وجہ سے یہ مجلس سات بجے شروع ہو جائے گی آج اختصار سے لیکن اہم باتیں آپ کی خطبت میں اور اس کر رہا ہوں سب کچھ میں نے ترک کر دیا میں اس اتنا سنیا کہ اہد کے میدان میں ادھر پیغمبر اسلام سات سو کلشکر لے کے نکلے سات سو کلشکر لے کے پیغمبر نکلے ادھر سے تین ہزار آدمی آئے بہت توجہ آپ حضرات کے تین ہزار آدمی آئے اب عزیزوں اہد کے میدان میں بھی لوگ بار بار پیغمبر اسلام سے کہہ رہے تھے کہ آج جنگ میں ہم یہ جوہر دکھائیں گے وہ جوہر دکھائیں گے یہ تلوار چلائیں گے وہ تلوار چلائیں گے تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا اللذین آمنون لما تقولونا ما لا تفعلون ایک صلوات پڑھا بر بحمد و آل ایک صلوات پڑھا بر بحمد و آل ایک صلوات پڑھا بر بحمد و آل کہ اے ایمان لانے والا وہ باتیں چون کر رہا ہوں کہ جنگیو پر تم عمل نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اس سورے کی تیسری آیت میں بیان ہوا کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہگار ہوتے ہیں چھوٹے گناہگار نہیں ہوتے صلوات پڑھا بر بحمد اور خالی یہیں پہ بات رکی نہیں بلکہ پھر خداوند عالم نے ارشاد برمایا کہ ان اللہ یحب اللذین یقاتلو فی سبیلہی صفن کعنہم بنیان مرسوس یعنی یقیناً اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سب بان کر قتال کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایسی مضبوط دیوار ہیں کہ جسے سیسا پھلا کر مضبوط کر دیا گیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے تمام آپ میرے خیال میں کہیں اور ہے میں کیا عرض کرنا تمام شیعہ و غیر شیعہ مفسرین نے تحریر کیا کہ یہ آیت کہ ان اللہ یحب اللہ یقاتلو فی سبیل سفن کان نہ ہو بنیان مرسوس یا مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی جب نے ابھی طالب کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا پہلے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ ایمان لانے والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سچے بعد میں مولا علی کی تعریف کی اللہ نے بھی اپنا مزاج بتا دیا پہلے بھاگنے والوں بتبر رہا ہوگا بعد میں ایک صلوات بڑے بڑے وہاں بڑے بڑے تنہیں کریں رال 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 عزیزوں اور لوگ کہتے ہیں جنگ خیبر جنگ خیبر جنگ خیبر کیا کہنا جنگ خیبر کا ہر ایک مردم بھی کہاں کہ جنگ خیبر بیان کرے لیکن میں آرز کروں گا عزیزوں جس جنگ میں میرے مولا شامل ہو جائیں ایک صلاوات پڑھے بھر بحمد و آل بھا اس کا جواب ہی نہیں اب آپ دیکھیں جنگ خیبر سرسری طور پر آپ سنتے رہے تو نے کہا جنگ خیبر ہوئی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا دو چار باتیں بیان ہوتی ہیں بڑی قیمتی بات میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں اب جب لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے سنے یہ مجموعہ سب سے پہلے جو شخص کفار کے لشکر سے نکل کر سامنے آیا جس نے مبارس طلبی کی سمجھ رہا ہم آنے کے بعد پکارا للکارا کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے اس کا نام تھا تلہا ابن عبی تلہا کیا نام تھا اس کا تلہا ابن عبی تلہا تلہا ابن عبی تلہا سب سے پہلے نکل کر آیا اور آج نے ایک بعد اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے عزیزوں یہ تلہا ابن عبی تلہا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول کے لشکر میں شامل لوگ بھی اس کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے سمجھ رہا ہے آپ یا نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے اس کی قوت کیا ہے جب آگے اس نے للکارا جب آگے اس نے للکارا کون ہے جو میرے مقابلے پہ آئے تو پیغمبر کے ساتھ سو کے لشکر کو ساپ سون گیا سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اب قرآن کی آیت کا مطلب سبن میں آیا ایک آدمی نکل کے آیا کوئی نکل کے جانے والا نہیں کوئی نکل کے جانے والا نہیں بعد میں کچھ لوگ گئے کچھ اور لوگ کے مقابلے میں لیکن جب سب سے بڑا پہلوان سب سے بڑا شجا ان کا سامنے آیا تو کوئی نکل کے جانے والا نہیں ایک برتبہ مولا ایک کائنات آگے بڑھے اس کے قریب پہنچے جب علی اس کے سامنے پہنچے اس نے کہا تم کون دیکھیں ہو سکتا ہے بلکل نئی بات آپ کے حوالے ہو جائے اس نے پوچھا تم کون میرے مولا نے کہا میں علی جبن عبی طالب دیکھیں حضیدو تجربہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے تجربہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اساتذ شورہ عدازہ دیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک سلاوات پڑھا ہے انشاءاللہ قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا تو جب مولا کائنات اس کے سامنے پہنچے اس نے کہا تم کون تو میرے مولا نے کہا میں علی جبن عبی طالب جیسے ہی کہا میں علی جبن عبی طالب تو اس نے کہا مجھے پہلے ہی سم معلوم تھا کہ محمد کے لشکر سے قسیم کے علاوہ کوئی اور سامنے نہیں آئے گا قسیم کے علاوہ کوئی اور سامنے نہیں آئے گا کوئی اور سامنے نہیں آئے گا دیکھیں میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو کہا دیا قسیم خدا جنہیں آپ نے کیا سوچ کے داد دی خدا جنہیں آپ نے کیا سوچ کے داد دی لیکن اگر آپ کتاب میں پڑھئے تو ضرور ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ کتاب میں جو یہ قسیم لکھا ہے اس کا عملہ وہ نہیں ہے جو سوچ کے آپ داد دے رہے ہیں ایک سلاوات پڑھا ہے وہ عملہ نہیں ہے جو سوچ کے آپ داد دے رہے ہیں قاف سین یہ میم قسیم سمجھ رہے ہیں آپ تقسیم کرنے والا یہی سوچ کے تو داد دینا آپ نے یہی سوچ کے داد دے رہے ہیں نا یہاں وہ عملہ نہیں ہے بلکہ یہاں عملہ کیا ہے قاف سعاد یہ میم اس نے کہاں مجھے پتا تھا کہ قسیم کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا مرے مقابلے پر کسی شخص نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا اس نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ یہ جنگ احد میں تلہا ابن عبی تلہا نے مولا علی کو قسیم کیوں کہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد برمایا سنو جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا جب رسول نے اعلان رسالت کیا اور لوگ رسول کے مخالف ہو گئے تو جب محمد گھر سے باہر نکلتے تھے تو ابو طالب کی حیبت کی وجہ سے کسی جوان کی حمت و جڑت نہیں ہوتی تھی کہ محمد کو کوئی نقصان پہنچا سکے سنیے سنیے میں کیا حال کرنا ہوں کہ محمد کو کوئی نقصان پہنچا سکے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا بھئیہ پیغمبر جب تک مکہ میں رہے کوئی جنگ نہیں ہوئی جب مدینے میں آئے تو اسی جنگیں ہوئیں وہ اسی جنگیں مولا علی کی تلوار کے ذریعے فتح ہوئیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک جملہ کہوں کہ مدینے کی اسی جنگوں میں جو کام علی کی تلوار نے کیا مکہ میں وہی کام ابو طالب کی حیبت نے کیا ایک صلوات اور پڑھا 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 سنیے قبلہ تو آپ کے چھوٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی سامنے آنے کی تو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے تھے بچے آتے تھے اور بچے رسول اللہ کی طرف کنکریاں پھیکتے تھے چھوٹی چھوٹی کنکریاں رسول اللہ کی طرف پھیکتے تھے تو جناب ابو طالب خود بچوں کا مقابلے پر نہیں آئے چاہ سن رہا یہاں بھئی خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے ابو طالب خود بچوں کے مقابلے پر نہیں آئے بلکہ اپنے بیٹے کو علی کو محمد کے ساتھ کر دیا اب علی بھی اسی سنوں سال کے اگر کسی نے ایک کنکری علی رسول کی طرف اچھا لی تو ابو طالب نے بھی ایک کنکری اٹھا گئے اس کی طرف پھیکی کیا سن رہا ابو طالب کے بیٹے علی نے ایک کنکری اٹھا گئے اس کی طرف پھیکی اب جو کنکری اس کو پلتی تھی تو اگر پیشانی پپڑی تو پیچھے سے نکل گئی سر توڑ یہ تاریخ ہے جو ہی نہیں ارز کر رہا اگر بادو پپڑی تو بادو ٹوٹا ہاتھ پپڑی تو ہاتھ ٹوٹا پیر پپڑی تو پیر ٹوٹا سن رہا ہے سینے پپڑی تو سینہ ٹوٹا سینے پپڑی تو سینہ ٹوٹا قصیم کہتے ہیں توڑنے والے کو میرا یا قصیم کہتے ہیں توڑنے والے کو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب علی کنکریہ مارتے تھے کسی کا سر ٹوٹا کسی کا پیر ٹوٹا کسی کا ہاتھ ٹوٹا تو ہر بچہ گھر میں جا کے اپنے ماں باپ سے کہتا تھا ہمیں علی نے توڑ دیا ہر ایک بچہ گھر میں جا کے کہتا تھا کہ ہمیں علی نے توڑ دیا تو اس لیے وہاں کے لوگ علی کو ان معنوں میں قصیم کہنے لگے سمجھے آپ یا نہیں سمجھے ان معنوں میں قصیم کہنے لگے یعنی توڑ دینے والا توڑ دینے والا تو وہی ابھی تلہا نے کہا تلہا ابن ابھی تلہا نے کہا کہ بھئی مجھے معلوم تھا کہ قصیم کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے مولا احمد تخیان نے اسے قتل کیا بہرحال اس کا قصہ تمام ہو گیا اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ علی تلوار چلا رہے ہیں بہت سو کو میرے مولا نے واصل جہنم کیا اور جنگ کا نقشہ رسول اللہ کے حق میں جا رہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جنگ کا نقشہ ادھر جا رہا تھا لیکن رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک دررے پر بٹھایا اور کہا دیکھو جب تک میں نہ بلاؤں کوئی نہ آئے کسی دررے پر بیٹھے رہنا چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں لیکن جب ان کو کامیابی دکھائی دینا لگی تو یہ سوچے کہ مال غنیمت ہاں سے نکل جائے گا سن نہیں رہے آپ یہ سوچے کہ مال غنیمت ہاں سے نکل جائے گا تو ان میں کسی نے کہا کہ بھئی مال غنیمت ہاں سے نہیں نکلے گا رسول سب کو برابر سے عطا کریں گے تو کسی نے کہا کہ ہاں برابر سے تو عطا کریں گے لیکن اچھا اچھا مال تو چھڑ جائے گا ہم یہیں رہ جائیں گے سن رہے آپ تو وہ دررہ چھوڑ کے ادھر آئے جب درہ ایدہ چھوڑ گیا ہے تو پیچھے سے خالد ابن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اب مسلمانوں کو پت دونوں طرف سے حملہ سامنے سے مشرقین کا حملہ درہ کے پیچھے سے خالد ابن ولید کا حملہ بہت توجہ آپ اضرات کی یہی وہ موقع تھا کہ سب کے سب فرار کرنے لگے سنیے جزیدوں سب کے سب فرار کرنے لگے اب یہاں پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے بات میں ارز کروں گا یہاں پر سب کے سب فرار کرنے لگے اب پیغمبر کا عالم یہ تھا کہ کسی نے پکار کے کہہ دیا کہ ماتا محمد محمد مر گئے تو لوگ اور فرار کرنے لگے بعد میں جب واپس آئے تو اب جو صحابہ کی میرٹ بنی ایک جنگلہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جو صحابہ کی میرٹ بنی کہ کون کن سے افضل وہ آپ کو معلوم ہے کس بنیاد پر بنی وہ نے کہا یہ تین ہی دن میں واپس آگئے یہ چار دن میں آئے یہ پائی دن میں آئے ایک سلوات اور پڑھے بر محمد و آلے بہمد ایک سلوات اور پڑھے بر محمد و آلے بہمد سبی جب انہیں تُو نے پکارا آگئے تو سبی جب انہیں پکارا آجاؤں مگر کوئی آتا ہی نہیں ہے تو یہ نیرے صحابی ہیں انہیں دیکھئے نانا میں کہتا ہوں جاؤں پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے ایک سلوات اور پڑھے بر محمد و آلے بہمد تو سنیں عزیزوں سب چلے گئے اب نبی کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو صرف مولا کائنات تحفظ عطا کر رہے ہیں مولا آلی بچا رہے ہیں مولا آلی بچا رہے ہیں مولا آلی بچا رہے ہیں عالم کیا جاں کا نبی ایک گڑھے کے اندر مولا آلی رسول کی نسرت کر رہے ہیں دشمنوں کا نبی سے دور بھگا رہے ہیں نبی سے فشارہ کرنا ہے یا آلی ادھر یا آلی ادھر کیا سنیا یا آلی ادھر یا آلی ادھر یا آلی ادھر یا آلی ادھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ اہود وہ ہے جہاں جدھر نظر اٹھا کے دیکھو آلی جنگ اہود وہ ہے کہ جہاں جدھر نظر اٹھا کے دیکھو ادھر علی نظر آتے ہیں پس حضیدہ مباد کو تمام کرو جدھر نظر اٹھا کے دیکھو ادھر علی نظر آتے ہیں اب اسی جنگ کا ایک چھوٹا سا باخیہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب اپنے علی کی فضیلت بیان کر دی صحابہ کے کوئی ذکری نہیں کیا کہ کسی صحابی نے جنگ نہیں کی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جنابِ ابو دجانہ سنیے قبلہ جنابِ ابو دجانہ تلوار ٹوٹ گئی تلوار ٹوٹ گئی رسول اللہ نے ایک شاخِ خورمہ ان کے حوالے کی وہ ان کے ہاتھ میں آگے تلوار بن گئی اللہ اکبر خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ شاخِ خورمہ ان کے ہاتھ میں آگے تلوار بن گئی نبی کا موجودہ ہے کوئی دلید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہر آدمی مان لے گا شاخِ خورمہ ان کے ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی حملہ آور ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے بڑے شجاہ و بہادر جنابِ ابو دجانہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں اچھی طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جنابِ ابو دجانہ بڑھتے 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 دشمنوں کو چیرتے چیرتے وہاں پہنچ گئے کہ جہاں ابو سفیان کی بیوی ہندہ ایک محمل میں بیٹھی ہوئی خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے گا خدا کے لئے تھوڑا سا گوھر کر کے سنیے کچھ بھی میسن زیدی اپنی طرف سے نہیں پہلا ہے نہ کوئی خطابت ہے نہ زاکری ہے نہ منظر کشی ہے جیسا کتاب میں دیکھا ہے ویسے ہی بیان کر رہا ہوں کہ ایک محمل میں بیٹھی ہوئی محمل پردے سے ڈھکا ہوا کیا سننا ہے آپ ناقب و محمل کچھ یاد آیا آپ کو یا نہیں آیا ناقب و محمل اور محمل میں ہندہ ابو سفیان کی سوجہ کیا سن رہا ہے آپ ابو سفیان کی سوجہ لوگوں کو بھڑکا رہی ہے آگے بڑھو محمد کو قتل کر دو آگے بڑھو مسلمانوں کو مارو آگے بڑھو کلمہ پڑھنے والوں کا قلعہ کما کرو لوگوں کو بھڑکا رہی ہے لوگوں کو اکسا رہی ہے ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں سامنے جب پہنچ گیا بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اگر میں چاہتا تو ہندہ کو قتل کر دیتا کیا سنگا جب آپ اتنے قریب پہنچ گئے تھے تو آپ نے ہندہ کو قتل کیوں نہیں کیا تو ابو دجانہ کہنا بات یہ ہے کہ اگر میری اپنی تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں قتل کر دیتا اگر میری اپنی تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں قتل کر دیتا میرے ہاتھ میں رسول کی دی ہوئی تلوار تھی لہذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رسول کی دی ہوئی تلوار کسی عورت پہ اٹھا ہوں سنا نہیں ہے آپ نے میں کیا عرض کر گیا رسول کی دی ہوئی تلوار کسی عورت پر اٹھاؤں لہذا میں واپس آ گیا لہذا میں واپس آ گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عبود دجانہ کون ہیں رسول کے صحابی ہیں منافق نہیں ہیں رسول کے موتبر صحابی ہیں موتمت صحابی ہیں مستنص صحابی ہیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اہلِ بیت پر جان نجھاور کرنے والے ہیں رسول اللہ کا ایک موجودہ ان کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے شاقِ خرمہ دی جو تلوار بن گئی تلوار لے کے گئے لیکن ہندہ کو قتل نہیں کیا کیا سن رہے آپ ہندہ کو قتل نہیں کیا واپس آ گئے کہا رسول کی دی ہوئی تلوار ایک عورت پر کیسے اٹھاؤں کیا کوئی مسلمان جو کہے گا کہ اب ہندہ محترم ہے کیا سن رہے آپ بھئی خدا کے لئے پیدار ہوئیے میں چارز کر رہا ہوں کوئی کہے گا کہ بھئیہ اب ہندہ محترم ہے کیوں محترم ہے کہ اگر محترم نہ ہوتی تو ابو دجانہ اس پر تلوار چلاتے انہوں انہوں سے چھوڑ دیا کیا سن رہے ہیں اس کی محمل کو ہاتھ نہیں لگایا اسے چھوڑ کے واپس آ گئے اب ہندہ پہ لانت نہ کیجئے کہیں آپ پہت رہے ہیں نہیں پہت رہے ہیں کہ اب ہندہ پہ لانت نہ کیجئے تو جواب یہ ملے گا کہ یہ ابو دجانہ نے ہندہ کا احترام نہیں کیا بلکہ نبی کی دی ہوئی تلوار کا ایک صلاوات بہر بہر محمد وار ایک صلاوات بہر بہر محمد وار یہ نبی کی دی ہوئی تلوار کا ہے بعد میں یہی ہندہ ہے جس نے جنابِ حمضہ کو قدل کر آیا سنو رہا یہ ہندہ ہے جس نے جناب حمدہ کو قتل کر آیا اب دیکھیں حضیدوں عبودت جانا کو شایخ خورمہ دی لیکن جب مولا علی کی تلوار ٹوٹی سمجھ رہا تو اب تلوار رسول کے وسیلے سے بھی نہیں آئی جبرائیل آئے قصیدہ پرسے ہوئے ایک صلاوات بڑا بار بحمد و آل بحمد دیکھیں قبلہ ایک روایت ہے شیعہ کتاب کی روایت نہیں اس لئے ہمارا اس پر یقین بھی نہیں بلکل یقین نہیں لیکن میں یہاں بیٹے ہوئے پڑھے لکے افراد سے اس بات پر داد چاہوں گا کہ اس روایت کو میں نے کیسے استعمال کیا سنی قبلہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقہ سے شاید کوئی شیعہ خطیب یا ذاکر استعمال بھی نہیں کر سکتا کتاب کس کی ہے ملہ صالح کشفی الحنفی ملہ صالح کشفی الحنفی ان کی کتاب ہے کوکب الدرنی مشہور زمانہ کتاب شیعہ نہیں تھی ملہ صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھی مولا علی کے فضائل پر مبنی کتاب لکھی لیکن تشیعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے نامی سے ظاہر ہو رہا ملہ صالح کشفی الحنفی انہوں نے اپنی کتاب میں ذلفقار کے باپ میں ایک بات لکھی دیکھیں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ابھی میں نے جناب عبود دجانہ کا واقعہ بیان کیا تو اب جب ان کے لئے یہ مناسب نہیں تو مولا علی کے لئے کیسے مناسب ہوگا لیکن بہرحال وہ لکھ رہے ہیں اب بات ان کی سنیاں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس اللہ نے ایک تلوار بھیجی تلوار آئی رسول کے پاس اور رسول اللہ کے پاس جب یہ تلوار آئی تو پیغمبر نے اپنے اصحاب کو بلایا تو بلانے کے بعد کہا اصحاب میرے ساتھ چلو یہ لوگ چلے پیغمبر ایک جنگل میں پہنچے اور اس کے بعد پیغمبر نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہا جاؤ اس پہاڑ کی تہہ میں شیطان کی بیٹی بیٹھی ہوئی کہ سنیے عزیز عجیب واقعہ ہے میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا کہ داد میں اس پر چاہتا ہوں نایاز صاحب سنیے گا کہ میں نے یہ روایت کیسے استعمال کی تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ جا کے شیطان کی بیٹی کو قتل کر کے آؤ نبی نے کہا کہ جو اس پہت اسے قتل کر کے آئے گا میں یہ تلوار اسی کو دے دوں گا وہ کرتے ہیں ایک صاحب گئے نہایت حسین و جمیل شیطان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے قتل نہیں کر پائے واپس آگئے دوسرے گئے واپس آگئے کیا سمجھے لوگ جاتے رہے واپس آتے رہے اب ملہ صالح کے شفیہ لانفی بیان کرتے ہیں نمال کس کس سورس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں مولا علی گئے مولا علی نے اسے قدل کر دیا جب علی نے قدل کر دیا تو رسول اللہ نے علی کو ظلفقار عطا کر دی اس لیے علی صاحب ظلفقار کہلائے کم سے کم اس بات پر اتفاق ہے ہمارا اور ان کا کہ صاحب ظلفقار علی ہی ہے کم سے کم اس بات پر اتفاق ہے اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے قسم خدا کی پوری تبدو کے ساتھ سنیے گا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاحب ظلفقار علی ہی ہے لیکن وہ کیا لگ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں جس نے شیطان کی بیٹی کو قتل کیا نبی نے اسی کو ظلفقار عطا کر دی اب ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیطان کی بیٹی کو قتل کرے وہی صاحب ظلفقار ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب ظلفقار کے مقابلے پہ آئے وہی شیطان کی بیٹی ہے موسیقی بس قبلہ آپ یقین میں نے بہت سمیٹ دیا بہت سمیٹ دیا ورنہ پڑھنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن بہرحال آج تھوڑی تاخیر ہو گئی کل انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خطبت میں اور عرض کرنا ہے تو میں عرض لے کرنا تھا عزیزوں کے اسی جنگ میں جناب حمزہ قتل ہوں جناب حمزہ قتل ہوئے پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے مرنے والوں کو رو رہے ہیں تو فرمایا کہ کوئی میرے چجابہ رونے والا نہیں ہے تو لوگ آئے رونے کے لئے عورتوں کو بھیجا لوگوں نے کہ جاؤ پہلے جا کے جناب حمزہ کا ماتم کرو اور پیغمبر نے جناب حمزہ کو سید الشہدہ کہا سید الشہدہ کہا دیکھیں عزیزوں محرم آتا ہے محرم آتا ہے لیکن جو ایک بار تھوڑے بہت چھپتے ہیں اس میں چھپتا ہے وہاں انہوں نے کہا کہ جناب حمزہ سید الشہدہ ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کونسی محبت ہو گئی سید الشہدہ سے سمجھئے میں عرض کر رہا ہوں یہ زور دیکھے کہتے ہیں جناب حمزہ سید الشہدہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ سید الشہدہ ہیں شیعہ کہتے ہیں امام حسین سید الشہدہ ہیں ارہ بھئیہ ہمارے پاس دلیل ہے جناب مریم کو کہا گیا سیدت النسائل عالمین کیا سر رہا ہے آپ خدا کے لئے بیدار ہوئیے مریم کو کہا گیا سیدت النسائل عالمین لیکن بعد میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کہا سیدت النسائل عالمین جب کسی نے پوچھا کہ وہ سیدت النسائل عالمین ہیں تو یہ کیسے تو پیغمبر نے کہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں یہ ساری کائنات کے عورت اللہ اکبر غور کر رہا ہے ایسا ہی حمزہ اپنے دور کے شہدہ کے سردار ہے حسین ہر دور کے شہدہ اللہ اکبر ایک صلوات پڑے پر محمد و آلے محمد ایک صلوات پڑے پر محمد و آلے محمد اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم ہم سے کیا کر رہا ہو حمزہ 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 جناب حمزہ سید شہدہ ہیں جناب حمزہ سید شہدہ ہیں اب حمزہ بھی ہمارے حسین بھی ہمارے کہاں لیایا میں آپ کو خدا کے لیے آپ تو بولیے آرے بھئیہ حمزہ بھی ہمارے حسین بھی ہمارے اور الحمدللہ حمزہ کا قاتل بھی تمہارا حسین کا قاتل ایک صلوات پڑے پر محمد و آلے ایک صلوات پڑے پر محمد و آلے حمزہ بھی ہمارے حسین بھی ہمارے حمزہ کا قاتل بھی تمہارا حسین کا قاتل بھی تمہارا عزیزوں اب ایک بات بہت معذرت کے ساتھ بلکل مجھے معاف کیجئے گا عزیزوں کسی کے دل کو چوٹ نہ پہنچے لیکن میں کہوں گے ضرور اگر بات صحیح سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کوشش کیجئے گا جو میں آرز کر رہا ہوں ورنہ آپ کو اختیار ہے میرے خلاف جو بولنا ہو جو کہنا ہو جو لکھنا ہو اس کا جو جی چاہے کہے لیکن ممبر کا حق ہے لہذا میں آرز کر رہا ہوں عزیزوں کچھ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے اس بات آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ادھر کچھ سال سے یزید کی موافقت میں لوگ کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں کجاب کو نہیں لگ رہا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو لگ رہا نا پہلے اس طرح سے یزید کی حمایت میں لوگ سامنے نہیں آتے تھے کوئی دس بیس پچانس سال میں کوئی ایک محمود عباسی نکلا تو نکلا لیکن ہر آدمی جو ہے وہ یعنی دبے دبے لفظوں میں آئیسے ویسے ادھر ادھر سے تو وقالت کرنے کوشش کرتے تھے لیکن جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کھل کے کوئی کہہ رہا ہے یزید کو شہید کہا جائے کوئی کہہ رہا ہے یزید کو امیر کہا جائے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے لوگ کھل کھل کے یزید کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں یہ کیوں سامنے آ رہے ہیں یزید کی حمایت میں تھوڑا سا اپنا تذزیہ کیجئے تھوڑا سا اپنا تذزیہ کیجئے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو یزید پر لانتیں بھیجتے تو اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے میں کیا عرض کر گیا بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی ایک صلوات پڑھے سنیا عزیدوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لعنتوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے جو یزید کی طرف جا رہی تھی لہذا لوگوں کی حمدیں پڑھنے لگی ہیں جڑتیں ہونے لگی ہیں کہ وہ کھل کھل کا سامنے آرہ urgently کہ یزید ہمارا رہبہ رہے اور یزید ہمارا لیڈر ہے تو بھائی یہ لعنتوں میں کمی کیوں ہو رہی ہے یہ لعنتوں میں کمی کیوں ہو رہی ہے جس کا جیچ ہے بولے جس کی جیچ ہے نہ بولے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر جانے والی لعنتوں میں کمی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لعنتیں اب آپسی میں خرچ ہونے لگی ہیں بھئی ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد و آلے بہم ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد و آلے بہم دیکھے قبلہ جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد و آلے بہم ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد و آلے بہم ہم جیب میں سٹیکر لے کے گھوم رہے ہیں سرٹیفکٹ لے کے گھوم رہے ہیں جو چاہا جس کو کہہ دیا جو چاہا جس کے لیے لفظ استعمال کر دیا جس کے ماتے بچا جو سٹیکر لگا دیا جس کے ہاتھ میں جو سرٹیفکٹ چاہا وہ تھما دیا ایک صلوات بڑھے بڑھ محمد و آلے بہم ارے بھئیہ مل کے کسی سے بات بھی تو کر سکتے ہو ایک صلوات پڑھے بھر محمد و آلے بہم بہت توجہ ہاں بھدرات کی چاہتا ہوں یہ اپنی بات کو کہنے کے لیے مل کے بات کیجئے بھئیہ جس سے بات کرنا ہو ٹیلی فون کر کے بات کیجئے یہ جو سوشل میڈیا ہے اب میں کھیا آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ سوشل میڈیا اس زمانے کا ابو حریرہ ہے ایک صلوات بڑھے بھر محمد و آلے بہم ایک صلوات بڑھے بھر محمد بس قبلہ بات تمام ہو گئی میں سمجھنا آپ پوری مجلس میں ایک زبردست پیغام میں آپ کی خدمت پر پیش کر گیا اگر دس بیس آدمیوں پر بھی اثر ہوا تو میں سمجھوں گا کہ بری بات کامیاب ہو گئی عزیزوں یہی جنگے ہو دے جناب حمزہ کے شہادت ہو گئی آپ یہ تو سنتے ہیں کہ ہندہ نے جناب حمزہ کے کلیجہ نکال کے چبایا لیکن عزیزوں ایک اور دردناک منظر ہے ایک اور دردناک منظر ہے جو تبری نے تحریر کیا ہے اس سے لکھا کہ یہ ابو سفیان آیا ہاتھ پہ ایک نیزہ لیا ہوئے تھا اور اس نیزے سے جناب حمزہ کے لبحہ مبارک سے دندان مبارک سے بے عدبی کر رہا تھا دیکھیں میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ حمزہ کا قاتل بھی تمہارا اور حسین کا قاتل بھی تمہارا آپ رویہ کو رویہ سے ملائیے کردار کو کردار سے ملائیے عمل کو عمل سے ملائیے فعل کو فعل سے ملائیے ہاں عزیزوں حمزہ اس سید شہدہ کے لبوں سے بے عدبی کر رہا ہے اور یزید ملو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم سرکار ہے سید شہدہ وہ اس قبلہ مئیس تمام ہو رہی ہے عزیزوں یزید کا دربار اب آپ ذرا سوچیے کبھی غور کیجئے غور کیجئے عزیزوں کہ آج ہم ذریع کو دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں ہم تابوت دیکھتے ہیں تو روتا ہے ہم علم دیکھتے ہیں تو روتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ تابوت امام حسین کے تابوت کی شبیہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ گہوارہ خود شہداد علیہ السلام کے گہوارہ نہیں ان کے گہوارے کی شبیہ ہے شبیہ کو دیکھ کے ہم روتا ہے اب آپ ذرا سوچیے کہ جہاں بیویاں رسن بستہ کری ہوئے ہیں ہمارے چوتھے امام ہاتھوں میں دھری دھری ہکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں طوق قاردار کمر میں لنگر پڑا ہوا ہے اور سامنے تابوت نہیں رکھا ہے تازیہ نہیں رکھا ہے شبیہ نہیں رکھی ہے حسین کا سر لکھا ہوا اللہ اکبر حضیدوں عجب قیفیت ہو جاتی ہے جتنی بار گئے دیکھیں سیریا میں جو دربار یزید ہے وہاں وہ جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے آقا حسین کا سر لاکھ رکھا گیا خدا جانے کیا قیفیت تاریح ہوتی ہے ہم جتنی بار وہاں گئے حضیدوں جب وہاں جاتے ہیں لوگ سروں سینہ پیٹنے لگتے ہیں اپنے اوبار کعب ہو رہے ہوتا ہے اگر ماتم ہونے لگے لوگ سمجھ مدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج اتنا ماتم کریں گے کہ مر جائیں وہ گریہ کی آوازیں بھلا دوتی ہیں اس طرح گریہ ہوتا ہے لوگ رخصانوں پر تماسے مارتے ہیں سر پیٹتے ہیں اب آپ ذرا سوچئے کہ صرف ہم اس جگہ میں بہت جاتے ہیں جہاں سر حسین لکھا گیا تھا لیکن زینب کے سامنے سر حسین امی قصوم کے سامنے سر حسین امی لیلہ کے سامنے سر حسین رکھا ہے سجد سجاد کے سامنے سر حسین رکھا ہے ارے حسین کی یتیمہ اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اثر کاری سیدو شہدہ اب صاحب کی آوازیں بلند ہو جائے مجلس نماغ حسین کو امی حسین کا سر سامنے رکھا ہوا ہے یزید ملون نے بیمی سکینہ کو دیکھا کہا بیمی کہ تم اپنا ایک ہاتھ اپنے موں پر چون رکھے ہو ایک ہاتھ گلے پ چون رکھے ہو کہ میری فبیاں میری ماں اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں میں اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاں سے کیے ہوئے ہوں کہ یہ گھات گلے بچوں میں رکھے ہو قیامت ہے قیامت بی بی کہتی ہے کہ سب کے بازووں میں میرے حسن بندی ہوئی ہے میرے گلے میں حسن بندی ہوئی ہے اگر کوئی بی بی ذرا سا جمبش کرتی ہے تو میرا گلہ گھٹتا ہے لہذا میں ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھے ہوئے ہوں کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے کہا میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے جب تک مجھے بابا کا سینہ نہ مل جاتا تھا نین نہ آتی تھی وہ کہتا ہے مجھے تو یقین نہ آئے گا میں تو اس وقت یقین کروں گا جب یہ سر سامنے تمہارے بابا کا رکھا ہوا بی بی نے ہاتھ پھیلا دی ہے یا زید یہ سر مجھے دے دے کہا نہیں ایسے سر نہیں دوں گا بلکہ تم آواز دو تمہارے بابا کا سر خود بخود تمہاری آگوش میں آئے اس حقینہ نے بھٹا ہوا یا یوں کہوں کہ جلا ہوا دامن بھیلا دیا اے بابا میری اور آپ کی محبت کا امتحان ہے اے بابا میری آگوش میں آ جائیے سر حسین دشت سے بلند ہوا آہستہ آہستہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا چلا بی بی کی آگوش میں آیا مو با مو رکھا بابا جدا اکم اللہ خیر الجزا خدا کر کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اصرکار سید شہدہ کے آہ عزیدوں یہ دربار یزید ہماری چاہنے قربان اب عزیدوں یزید ملون کہتا ہے کہ میں علی کی بیٹی زینب سے گفت کرنا چاہوں عزیدوں قیامت ہو گئی قیامت جنابے فضہ سامنے آگے کھڑی ہوگی تیری کیا مجال کہ تُو میری زندگی مہلی کی بیٹی سے گفت کرتا کہ یہ کون کھڑی دے سے سامنے درہ ہٹایا جائے خدا اللہ نکر شمر ملون پر اکتازیانہ اٹھایا لے کے چلا ابھی میں اس کنیز کو سامنے ہزہ ہٹاتا ہوں جیسے ہی فضہ کے قریب آیا فضہ نے بے کسی کی عالم میں پس ایک پشت یزید دیکھا کیا دیکھا سات سو حبشی غلام ہاتھوں میں ننگی تلوارے لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں آواز دیوا آئے ہو تمہاری غیرت پر اے تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر ایک غیر تازیانہ اٹھا رہا ہے تم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو وہ سب تلوارے خید کے سامنے آگئے اے یزید شمر کو روک لے اگر ایک تازیانہ اس کنیز کی پشت پلک گیا تو ابھی ابھی ہم خون کے دریاب آ دیں گے بس قبلہ جملہ سنیے یزید کا زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے یزید کہتا ہے شمر ٹھہر جا جس کے خاندان والے موجود ہوتے ہیں جس کے قبیلے کے لوگ موجود ہوتے ہیں اُس بی بی کی پوشت پر تازیانہ نہیں مارا جاتا ارے شمر ٹھہر گیا زینب نے آگے بڑھ کے فضہ کے گلے میں بہائیں ڈالیں اے امہ فضہ مبارک ہو آپ کو تازیانے سے بچانے حبشی آگئے بن نجب کی طرف دیکھا اے مرے بابا مدینہ کی طرف دیکھا اے نانا ارے فضہ کو بچانے حبشی آگئے لیکن آپ کی بیٹی زہنا کربلا سے کوپے کوپے سے شام تازیانے کھا